موسیقی خدا نیسی مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ڈیز لاو اور آج کا یہ گوڈ ڈیز لاو پروگرام بہت ہی زبردست ہوگا کیونکہ خدا کے زبردست لوگ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بلکہ ایک بڑی زبردست فیملی تو ہم ویلکم کریں گے خدا کے خادم پاسٹر ویلیم جوزف صاحب ویلکم برادر جی تو گوڈ ڈیز لاو اور پاسٹر ویلیم صاحب بہت دیر ابراڈ رہے اور خدا ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آج ان کے بچے تو بیٹا جیرمیہ جوزف ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ویلکم جیرمیہ تو گوڈ ڈیز لاو اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے ان کی بیٹیاں جاوویٹا ویلیم جوزف ویلکم جاوویٹا تو گوڈ ڈیز لاو اور جاوویٹا کے ساتھ تشریف فرما ہے جوئے ویلیم جوزف welcome joy to God is love تو آئیں سی سو ہم ایک دعا کریں اور میں درخواست کروں گا بیٹی جوویٹا سے کہ یہ دعا میں ہمیں lead کریں جی let's all bow our heads as well we thank and praise you Lord Jesus Christ for this wonderful day you have given us Lord we thank and praise you Lord Jesus that where you said the two or three are gathered in our name you are there among us Lord Jesus we thank and praise you for this time for this moment Lord and we also thank you Lord that in your name we are gathered here and Lord we believe in miracles we believe in your Holy Spirit Lord Jesus and we believe Lord that you are going to do amazing things thank you Lord Jesus for bringing us together and together united Lord we will be blessing your name we will be exalting your name Lord Jesus each and everything Lord I give it into your hands Lord Jesus you take control and you be in charge Lord I ask this for you in the most precious and almighty name of Jesus Christ Amen 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 Praise the Lord Thank you so much جوویٹا آپ نے بڑی اچھی دعا کی ہے Thank you تو آئے ہم خدا کی خادم پاسٹر ویلیم صاحب سے سنیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں جی پاسٹر صاحب Praise the Lord پاسٹر جی پہلے تو بہت بہت Thank you مجھے بلانے کا یہاں پر میں خدا انہوں کا شکر کرتا ہوں کہ میرے لئے پریولیج ہے کہ میں خدا کی اتنے عظیم خادم کے ساتھ آج بیٹھ کر Praise the Lord اور اس زندہ گوائی کو میں شیئر کرنے والا ہوں میں خدا انہوں کا شکر کرتا ہوں پاسٹر جی میں پرانی زندگی جو میری تھی وہ ٹھیک نہیں تھی سو ہم شکر گزار رہے ہیں اپنے بھائی پاسٹر سٹیو رائپن جوزف کا جو خدا انہوں نے اسی مسیح کا کلام لے کر پاکستان آئے اور تیس پینتیس سالوں نے کتر میں گزارا توہہ کتر کے اندر اور وہ جب بھی آتے تھے پاکستان میں تو مجھے ہی ٹارگیٹ کرتے تھے ہیں یا کسی نے ڈراؤ دیا ان کو قیامت آنے والی ہے اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے تو جو کچھ وہ کہتے تھے خلام کے اندر سے کہتے تھے تو میں پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا بہرحال وہ کیونکہ ہم بیک گراؤن کچھ اسی طرح تھا خدا کو جانتے تو تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے تو خدا انہوں کا شکر کرتے ہیں کہ پاسٹر سٹیو کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر ریوائیول آیا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں توبہ نہیں کر رہا تھا میں اپنی زندگی خدا انہوں کو نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ زندگی کے اندر بہت کمیاں گاٹے تھے تو میرے میں وہ اس لائک نہیں ہوں کہ کئی دفعہ نبوت ہوئی کلام ہوا لیکن میں ہمیشہ بھاگا کرتا تھا اور ایک مطلب ایسا میں اس لئے مسکرہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کے بھائی جب بھی آپ آتے تھے اور آپ کو کلام سناتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ ان کو باطنی قیامت کے تعلق سے کسی نے ڈرا دیا ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے کلام کی باتیں کرتے دعا کرتے بائیبل کی باتیں کرتے جو بیک گراؤنڈ ہمارا تھا اس میں تو کچھ اس طرح نہیں تھا تو پھر میں میں سوچا کہ کیا بات ہے لیکن خدا انہوں کا شکر ہو کہ ایک ٹیم ایسا میری زندگی میں آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور لائف کے اندر ایسی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں درکی میں کام کرتا تھا پاسٹر جی جو سندھ اور پنجاب کے درمیان ہیں وہاں پر ماری گیس کمپنی تھا تو وہاں پر میں جوب کیا کرتا تھا تو مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو چھوڑنا ہے اپنے مابب کو چھوڑنا ہے اپنے بے اپنوائی کو چھوڑنا ہے اور مجھے اکیلا رہنا ہے تو میرے لیو بڑا کٹھن مرالہ تھا اور میں میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور میں رو رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں چلا کر رو میں کہوں خدا مند مجھے سمال لے خدا مند مجھے ساتھ ہو خدا تیرے کلام میں تو کیونکہ کلام میں نے بہت سنا ہوا تھا پاسٹر جی تو خدا تیرے کلام میں تو لکھا ہے تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو میں نے کہا خدا مند اگر تو مجھے سمال لے گا اگر تو مجھے بچھا لے گا اگر تو میرے ساتھ ہوگا تو میں تیرے کلام کو دنیا تر پوچھاؤں گا اور مجھے نہیں معلوم یہ الفاظ میں اندر سے لکل رہے ہیں میں جس کرائیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں زہور سے روں چلاتیاں مار کر روں لیکن آپ کا معلوم ہے ہماری ٹرین میں کتنا رش ہوتا ہے تو میں نے وہ چادر اوڑی بھی تھی جو سندھ میں دی جاتی ہے اجرک چادر ہو میں نے اس طرح آڑی بھی ہو اور میں روئے جا رہا ہوں اور میں اندر سے یہ پکا رہا ہوں اور پھر میں نے خدا کی آواز سنی اس نے مجھ سے کلام کیا جب میں نے یہ آواز سنی تو میرے آسو رکنا بینا بند ہو گئے اور میں خموش ہو گیا اور میں نے کہا اگر خدا تو ہے اور تو نے مجھ سے کلام کیا تو دوبارہ کر تو میں جان سکوں کہ تو انہیں مجھ سے کلام کیا ہے دس منٹ بعد خدا نے پھر مجھ سے کلام کیا اور اس بات نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ جو اسمانوں کے اسمانوں کے اسمانوں میں سما نہیں سکتا خدا وہ میرے ساتھ ہے میں نے اس طرح مندگی کی چاتر کو اتارا میں نے اپنے آنکھوں کے آنسوں کو پہنچا اپنا مو دویا اور میں نے ٹرین کا دروازہ کھول دیا پاسٹر جی میں نے دیکھا اسمانوں پر کئی ستارے ہیں مجھے نظر آئے اور میں نے مجھے جو اسمانوں کے اسمانوں میں سما نہیں سکتا وہ خدا میرے ساتھ ہے اور اس نے کہا کہ تُو خوف نہ خواہ چاہے موت کی وادی سے تیرا گزر ہو میں تیرا خداوند میں تیرے ساتھ ہوں پاسٹر جی پھر میں نے حید کر لیا کہ میں نے ابھی اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے اور پھر میں گیا میں نے وائف کو بتایا کہ اب ہم الگ رہیں گے اور خداوند کو اپنی زندگی دیں گے اور خدا کی خدمت کریں گے وائف میری پاسٹر اور وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ جو اس وقت تنہا فیل کر رہے تھے گو کہ آپ شادی شدہ تھے اور اس روحانی تنہائی میں آپ خدا کے پیس کو ڈونڈ رہے تھے آپ خدا کی سٹرنگٹ کو ڈونڈ رہے تھے اس لیے آپ اپنی روح میں اپنے اندر اپنی جان میں بے چین تھے اور اس بے چینی کی حالت میں آپ پکار رہے تھے حالیلویہ اور خداون نے پھر آپ سے جب خداون ہم کلام ہوا اور خداون نے آپ کی زنگی کو یکسر تبدیل کر پریز دلل عزیزو یہ ہے خدا کی محبت جب ہم سچے دل سے اسے پکارتے ہیں اپنی ڈیسپریشن میں اسے پکارتے ہیں وہ ضرور ہماری سنتا ہے اور جواب دیتا ہے حالیلویہ کیونکہ اس نے کہا تو تو پکار تو میں تجھے جواب دوں گا حالیلویہ تو آئیں عزیزو آج اگر آپ اپنی زنگی میں کسی بھی طرح سے ڈیسپریشن کی حالت میں ہیں بے چینی کی حالت میں ہیں آپ سیکھ کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اتمنان کو چین کو آرام کو تو خدا اس نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ حالیلویہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا وہی آرام وہی چین جو پاسٹر ویلیم صاحب نے اپنی زنگی میں ایکسپرینس کیا پریز ڈالور تو جی پاسٹر صاحب جاری رکھیں دونوں میاں بی بی نے ہم نے بتیس ماہ لیا پاسٹر زیا پال کے چرچ میں جا کے اور پھر اپنی زندگی ہم نے خداوند کو دی اور پاسٹر جی ریپٹلی پھر خداوند نے زندگی کے اندر ایک چینج لے کر آیا اور میرے بڑے بھائی ہم اس سے جو بڑے ہیں بریدر آلبرٹ آر جوزف وہ سعودی عرب میں تھے جہاں پر میں جوب کر رہا ہوں ان کی جوب پر میں آیا ہوں تو انہوں نے میرے لیے کیونکہ میں جانا نہیں چاہتا تھا پہلے بھی انہوں نے میرے لیے ٹرائی کیا اور کہنے لیے میں سعودی عرب نہیں جانا چاہتا جو میں دنیاوی تھا تب بھی میں نہیں جانا چاہتا جو میں روحانی ہوا تب بھی میں جانا نہیں چاہتا تھا میں کیا کروں گا اس جگہ پہ جا کے تو میں نے ریفیوز کر دیا اور سب سے بڑی بات پاسٹر جی کہ وہ جوب میری نہیں تھی اس الیکٹیکل میکنیکل کے بارے میں میں کچھ ہی نہیں جانتا تھا تو میں نے بھائی سے بولا کہ بھائی یہ پرابلم ہو جائے گا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی تو انہوں نے صرف ایک ہی بات مجھے کی تو خدا خدا کرتا ہے خدا پہ تیرا ایمان نہیں ہے پس اس بات نے مجھے جو ہے اندر سے ہرٹ کیا اور میں نے ٹھیک ہے اور میرا یہ پلان تھا کہ میں چھ ماہ کے لیے جاؤں گا میں واپس آ جاؤں گا اس مائنڈ سٹ اپ کے ساتھ میں گیا ہوں اور پھر جب میں ادف سعودیہ پہنچا ہوں تو تین ماہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا لیکن اس کے بعد پھر دیرے دیرے ویژن جو ہے کھلنا شروع ہوا اور میں بوک پیاس رکھ رہا تھا وہاں پر ہمیں ایک چرچ ملا چھوٹا یہاں پر کچھ بائی لوگ اکھٹی ہو کے دعا کرتے تھے فرائیڈیز کیلئے اور وہاں پر مجھے کلام کا موقع ملا جب میں نے وہاں پر کلام شیئر کیا لوگوں کو برکت ملی اور پھر لوگوں نے بولا پائی صاحب کہ آپ شروع کریں یہاں پر بہت سارے کیمپس ہیں وہاں پر جانے کی ضرورت ہے سنگلز لوگ رہتے ہیں تو خدا انہوں کا میں شکر کرتا ہوں پاسر جی خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اور میں چھوٹی بھی نہیں آیا تو خدا نے ایسا ممکن کیا کہ میں اپنی فیملی کو بلانے والا ہوا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی فیملی کو بلاتا وہ جگہ جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہ کمپاؤنڈ تھا امیر بندر بن فیصل بن عبدالعزیز کا اس کمپاؤنڈ کو پوری مسیس کو خواب میں خداون نے دکھا دی یہ جگہ ہے میں تمہیں دینے والا ہوں پھر وہ جب آئی اور پھر اس طور سے ہم نے فیملیز میں ملنا شروع کیا اور خداون نے ہمیں استعمال کرتا رہا اور خداون کا شکر ہو کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اس جگہ پر اس کمپاؤنڈ کے اندر ہمیں جگہ ملی اور ہم دعا کر رہے تھے جو ہم بجائے کرتا تھا خود ہی لیٹ کرنا خود ہی گانا اور خود ہی کلام شیئر کرنا سو خداون کا میں شکر کرتا ہوں اس طور سے جو ہے لوگ بڑھتے چلے گئے اور خداون موزانہ طریقے سے کام کرتا رہا اور ایک دن ہم نے دعا کرنا شروع کی خداون مجھے اچھا نہیں لگتا یہ ہم نے گھر کی پارٹیشن کی ایک جگہ پہ ہم نے بیڈ روم بنایا ہوا ہے اور ایک جگہ پہ جو ہے سٹنگ روم بنایا اور دیڈیکیٹ ہو وہ جگہ خدا تو ہمیں دے اور اس کے چند ماہ بعد خدا نے ڈریم میں میسیس کو دکھایا کہ ایک جگہ ہے بڑا ہال ہے اور ایک میٹر نیچے ہے اور اس طرح خدا نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس پہ دعا کر رہے ہیں ہم بہت سارے لوگ مل کے دعا کر رہے ہیں تو میرے رہا ہاؤ کم یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پہلی آل ریڈی جو کمپنی نے جگہ دی وہ میں پاس زیادہ ہے لیکن ہمارا خدا نام امکینات کا خدا ہے اور اس نے کر کے دکھایا ایک دن میں ڈوٹی سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے پاس کنٹینرز کر رہے ہیں اور سارے جو ہے نا ہمارے گھر کے پیچھے ایکچولی گدام تھا وہ گدام کھالی ہونا شروع ہو گیا تو میں جب گیا اور گدام میں میں دیکھا اور میں پیسے گھوم کر پیچھے آیا اپنے روم کے تو خدا کی حضوری میرے پر آ گئی اور خدا نے کلام کیا this is the place that I want to give you کہ وہ میرے یہاں پر ورشپ کرو گے اور میں نے خدا ان کا شکر کیا اور میں نے آکی مسیس کو بتایا کہ خدا نے ہماری دعاوں کو سن لیا خدا نے یہ جگہ میں دے دی ہے اور پھر میں اپنے باس کے پاس گیا وہ بہت سکت آدمی تھا اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم آئے پر جگہ نہیں ہیں لیکن اس ٹائم جوئے پیدا ہوئی تو میں نے بولا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو پلیز مجھے کمرہ دے دو تو اس نے بولا خدا وہاں پر خالی ہو گیا ہے how much you want to take go ahead میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں اس ٹائم پھر ہم نے وہاں پر دیوار چنوائی اور خدا ان کا شکر اور پھر وہ جگہ ہم نے as a church ہم نے تیار کیا پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ یہاں پر باتیس مکہ ہوس بنا اور پھر بہت سارے لوگ بیپٹیزن لینے والے ہیں خدا ان کا شکر وہ ایک hidden church ہمیں ملا وہ ادھر رہتے وہ اس compound کے اندر ہم نے وہاں پر بیپٹیزن ہوس بنایا وہ پلپٹ کے اوپر ہم نے پلائی لگائی ہم دعا کرتے تھے جو لوگ توبہ کرتے تھے تو اسی ٹائم ہم نے وہ پلائی اٹھانی اور ان کو بتسمہ دینا تو خدا ان کا شکر ہے اس طرح ہم نے پانچ چھے سو لوگوں کو وہاں پر بیپٹیزن دیا ساتھ آٹھ سال خدا نے ہمیں وہاں پر بڑی زور سے استعمال کیا اور خدا ان کا شکر ہو کہ میں testimony سے بھرا ہوں میں خدا ان کا شکر ہو کہ اس طور سے خدا ان نے جو ہے پاسٹر جی ہمیں وہاں پر موزانہ طریقے سے انجیل کی منادی کے لیے استعمال کیا بالخصوص توبہ بتسمہ اور رول قدس کو پانا سو میں شکر کرتا ہوں کہ the church of living stones کے وجہ سے revival سعودی عرب میں آیا سعودی عرب is a blessed country یہ باپ برکت جگہ ہے میں ہمیشہ آج بھی اپنی دعاوں میں سعودی عرب کے لیے برکت چاہتا ہوں یہ وہی جگہ ہے پاسٹر جی جہاں سے بنی اسرائیل قوم سمندر سے لکل کر جب آئے یہ مادیان کا علاقہ یہ تبوک کا علاقہ جہاں پر خدا ان بادلوں میں رہا جہاں آگ کے ستون کے ساتھ رہا جہاں من برسا جہاں موسیٰ نے چالیس سال بیابار میں گھومتے رہے that is the place اس جگہ پہ ہم نے جا کے خدمت کی اس جگہ پہ ہم نے کلام کیا جہاں پر ذکر ہے بارہ چشموں کا ستر خجونوں آج بھی پاسٹر جی وہاں پر ویسی قائم ہے Praise the Lord سو خدا ان کا شکر میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کہ جب یہ سمندر چیرا the red sea جب چیرا تو اس کے بیچ پہ پاسٹر جی ایک مچھلی آ گئی اور وہ مچھلی نہ ایسے کٹ گئی اور اس مچھلی کا نام موسیٰ مچھلی ہے اس کا ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف جب آپ دو مچھلیوں کو جوڑیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی چیرا گیا ہے تو وہ مچھلی وہاں پائی جاتی ہے تو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں اس باتوں کے لیے کہ خدا ان نے میں اس ملک کے اندر رکھا نجات کے لیے لوگوں کی نجات کے لیے لوگوں کی بلائی کے لیے زندگیاں تبدیل ہوئیں توبہ کی لوگوں نے نہ ہی صرف قوم نے بلکہ غیر قوم غیر اقوام بھی Praise the Lord اور بڑا عزاز ہمیں اس بات کا ملا ہے کہ ہم نے وہ درست ٹھہرے ہیں وہ در رہے ہیں اور خدا اندھ کا ہم شکر کرتے ہیں کہ پھر خدا اندھ نے کلام کیا کہ اب ٹائم آگیا you have to go میں جا سکتا تھا دوسرے کنٹریز میں نے ٹرائی بھی کیا لیکن خدا اندھ کا یہی پلان تھا تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے ابھی میں نے ابھی تھوڑا سٹرنٹھ ہے میں جا کے اپنے لوگوں میں خدمت کرنا چاہتا Praise the Lord Praise the Lord اور میری جو رویا ہے وہ یہی ہے گاؤں بستیوں ان جگہوں پہ جائے جائے جہاں پر خادم نہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا سکتے یا کوئی اور ایشیو ہے سو ہم ادھا جا کے ہم ہاں پر خدمت کریں Praise the Lord عزیزو آپ نے بہت ہی زبردست گواہی سنی ہے خدا کی خادم پاسٹر ایوینجلس ویلیم جوزف صاحب کی کہ خدا نے کیسے ان کی زندگی کو ٹرانس فارم کیا اور کیسے ابراد میں خداون انہیں اپنے جلال کے لیے یوز کرتا رہا اور اب یہ پاکستان واپس آ کر بھی خداون کے نام کو جلال دے رہے ہیں Praise the Lord اس وقت ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ان کے بچوں سے بھی سنیں گے کہ خداون ان کی زندگی میں کیسے جلالی کام کر رہا ہے اور کیا کچھ یہ آگے کو کرنے جا رہے ہیں دیکھتے رہیں God is love Our God is love God is love ویلکم بیک عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں God is love اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست گواہی سنی خدا کی خادم پاسٹر ایوینجلس ویلیم جوزف صاحب کی اور اب وقت ہے کہ ہم ان کے بچوں سے بھی سنیں کہ خداون نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں اور خدا کیا کچھ ان کی زندگی میں کر رہا ہے سب سے پہلے بیٹی جاوویٹا سے ہم پوچھیں گے کہ جی بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں آمہ I recently just graduated میں انٹریای ڈیزائنگ میں اپنا کورس کمپلٹ کی ہے بائی پاسٹرین and right now I am a physical trainer آمہ میں زومبہ یوکہ وکرہ کرناتی ہوں آچھا واہ تو آپ پھر خوب ان ایکسرسائز کو اچھی طرح سے What I believe is جو ہمارا جسر میں وہ خدا کا مقدس ہے تو اس کو فیٹ رکھنا ضروری ہے تو آپ دونوں بہنیں گاتی بھی ہیں آپ زیادہ انگلیش میں گاتی ہیں یا اردو میں ہم دونوں گاتے لیکن ہم انگلیش میں ہی گاتے ہیں اور جوئی آپ کیا کر رہی ہیں فیلال تو ابھی میں جاپ کر رہی ہوں جو جوٹی ایج سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا سانا جلال خدا کو ملے جب سے خدا نے مجھے اس کرنا سٹارٹ کیا اس انسٹرمنٹ میں وہ انسٹرمنٹ پلے کرتی ہوں جو انسٹرمنٹ آپ کے پاپا پلے کرتے تھے انسے بلیسنگ ٹرانسفر ہوئی ہے میرے میں خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بہت استعمال کیا اگے بھی خدا استعمال کرے اپنے جلال کے لیے تو آپ بریک کے دوران شیئر کر رہی تھے کہ یوتھ کے لیے خدا انہیں آپ کو بوجھ دیا ہاں جی میرے لیے پروفیسی ہوئی تھی بائی پیسٹر جیمز جونی انہوں نے میرے لیے پروفیسی کی تھی کہ خدا نے مجھے آگے یوتھ میں استعمال کرنا ہے پریزو لورڈ خدا کے نام کو جلال دے اور یوتھ کو آج آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا پیسٹرن آپ کے اندر ہے یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گی یوتھ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوتھ کو کیپ گوڈ ایسی پراریٹی بکرز خدا ہے تو سب کچھ ہے زبردست حالیلویہ تو جوانو آپ نے سنا کہ خدا کو آپ نے پراریٹی دینی ہے خداون کو اول درجہ دینا ہے جب آپ خداون کو اول درجہ دیں گے پہلے اس کو اور اس کی بادشاہت کی تلاش کریں گے جب اس سے دل لگائیں گے تو وہ آپ کو چھوے گا بلس کرے گا سرفراز کرے گا اور وہ پلانز جو خدا نے آپ کے لئے رکھے ہیں اور اس کے جو پلانز ہیں وہ بھلائی کے ہیں برکتوں کے ہیں اور سرفرازی کے ہیں وہ سب پلانز بھی آپ کی زندگی میں پھر پورے ہوں گے پریز دلالڈ اور جاوویٹا آپ کیا کہنا چاہئے گی کہنے کو بہت کچھ ہے اور بچپن سے ہی ہم لوگوں کو پریے کرنے سکھایا ہماری ایک بہت سپریچول کیا جان رہی ہے شروع سے ہی بہت پرسنلی خدا کو جانا جو چیز سکھ رہے ہیں آپ بچپن سے جو چیز سکھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ سکھ رہتے ہیں لیکن جب آپ اس سٹویشن میں ہوتے ہو جہاں پہ آپ کے بعد آپ کو مجال ہوں گے جب آلڈ اور ہم لوگ آپ کے بچپن سے ہوتے ہیں اور ہر ہم لوگ بچپن سے ہوتے ہیں اور ہر نبیر ہے بہت سکھ رہے ہیں نبیر ہے اور ہر نبیر ہے میں بھی جو خونتا ہوں اور میں نے پریہ کیا کہ خدا مجھ سے نکال رہا ہے اور میں ایک ایک ہمارا ہے ہے اور اور اسی ہی ہونا چاہیے اور یہ جیسے انہوں نے دعا کی کہ خدا مجھ سے پریار کیا اس کو ایسے ریپیٹ کریں ایسے بہت سارے انسورٹینٹیز تھیں انشورٹیز تھیں انشورٹیز تھیں پاکستان میں مجھے کلچھر شوق ہوا تھا کیونک میں کبھی اس کا رہی نہیں so I prayed God I belong here and I want جو یہ فیر میرے اندر ہے اس کو خدا آپ نکال دو and that's my prayer and instantly I saw I've always been a very spontaneous kind of person a very hyper person but when I felt اس لیے آپ زمبا ویارا کرتے ہیں yeah exactly but with God's grace I think it's all glory goes to God اگر میں فیٹنس میں بھی آئے ہوں اور اگر میں یوگا بھی کرواتے ہوں so it's a therapy and I did used to when the kids were there they said that after your session I do feel that I'm relieved I do feel that there's something changing and I would always thank God for this because it's not me it's Him working okay آپ نے یوگا کا ذکر کیا yeah now I think you may be able to answer this question کیونکہ بہت سے لوگا کا تعلق سے ان کے different opinions ہیں so کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ it can be spiritual in a in a bad way because the meditation that goes with it it's not according to the word of God Kuda ke kalaam کے مطابق وہ meditation نہیں ہے تو آپ اس کے تعلق سے کہیں well there are many misconceptions about it or definitely ہر کو اس کو اپنے طریق سے ہی سمجھتے ہیں لیکن آپ اس کو ایک physical exercise کے طور پھلے it's a physical exercise it's for your flexibility for controlling your mind for peace of mind as well and ہاں لوگ اس کو differently لیتے ہیں کہ maybe we are we are meditating or we are connecting with someone else which is wrong because ہم لوگ شروع سے ہی خدا کے ساتھ رہے ہیں and even when we are meditating so ہمارے mind پہ ہمارے خدا ہی ہوتے ہیں so I don't think so there is anything wrong with it so آپ کہیں گے جو yoga as a physical آپ اس کو as a physical exercise کے طور پر لیتے ہیں نہ کہ spiritual کیونکہ I'm sure there are things that are connected spiritually that are not according to the word of God اور کئی لوگ اس میں involved بھی ہیں لیکن آپ اس کے صرف جو physical exercises ہیں وہاں تک آپ نے اپنے آپ کو محدود رکھا The question is what is spirituality to you it depends from it varies from person to person so for me my spirituality is definitely connected to God and if the other person spirituality is connected to someone else definitely they are going to connect there So that's my point Very good very good بہت اچھا اور آپ بہت ویڈیویٹا آپ کے اندر confidence ہے اور بہت ویڈیویٹا جواب دے رہی ہیں اور اچھے جواب دے رہی ہیں Thank you so much تو نوجوالو آج ہم سب کے لیے ایک زبردست میسیج ہے جو ان بیٹیوں سے ان کی زندگی اور ان کے لائف ایکسپیرینس سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے جوویٹا نے جب یہ اکیلی پاکستان میں کیونکہ فیملی تو سارے ساودیا میں اور آپ کو اکیلی آنا پڑا کیونکہ آپ ہیں پاکستان میں آکے یہاں پائیں پائیں اور جو خوف آپ کے اندر تھا اس کے تعلق سے آپ نے خدا ان کے حضور دعا کی اور وہ خوف آپ کی زندگی سے جاتا رہا تاکہ آپ خدا ان کے ساتھ خدا ان کی حافظت میں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایک اچھی زندگی بس رکھ جب مجھے بس جب آپ کی فاملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو روگ طگ تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ٹھیکے وہ آپ بتاتے کہ صحیح کیا ہے لیکن جب آپ اکChrی ہوتے جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا اور آپ کے مل کے ساتھ ویرسلیل تب آپ یاد یاد ہم and for me that's when I realized my personality that's where I realized that how to make good and bad decisions very good دوسرے لفظوں میں جب آزادی آپ کے پاس ہے then at that time you're more responsible so when you have the freedom you must be responsible اور بڑی اچھی بات بیٹی نے کہی ہے کہ جب ہم اکیلے ہیں آزادی ہے تو جب آزادی ہے وہاں خدا ہم پر بہت سی اور زیادہ ذمہ داریاں آئیت کرتا ہے تو اس وے میں اس زندگی میں اس سنیریو میں ہم نے جو چوائسز ہم کرتے ہیں جو فیصلے ہم کرتے ہیں جو سٹیپس ہم لیتے ہیں جو سوچے ہم رکھتے ہیں وہ بہت ہی ایک responsible وے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کی حکمت اور خدا کی مرضی کے مطابق لینے چاہیے تو امید ہے کہ بیٹا آپ نے بھی ایسے کیا ہوگا ایک بڑی Мне کتے ہیں اور میرے گرہ ساتھ 에요 ہی چاہتے ہیں utilize cinema بھی میں جو بھی میں سکتے ہیں ہی چاہ تکہتے ہیں میں سے آپ کو جانایتا ہی جائے آجتے ہیں ہی چاہہ ساکارا ہمجھ گئے آپ کو ایک سوچھا ہی تو اور سوچھا ہی تو اور ان کے ساتھ تمامen ہماری طرح شروعات پہ بھی میں جانتا تھے دکھنس پر پہجبا جواغاتی ہے اور پیدا اللہ میں بھی میں سے دیکھو حالت موجود ہے ہمیں بہت بڑی میری تیسمنی یہ ہے کہ I have seen God so close to me and He's always been protecting me because راج کے ساتھ بجے سے لے کے صبح چار بجے تک میری شفت ہوتی تھی صبح چار بجے یہاں پر پاکستان because American company so I would work according to their time I was in Microsoft I was working over there صبح چار بجے واپس آنا ایک جوال لڑکی کے لئے exactly it sounds terrifying already right but God gave me the courage and all this time تقریبا میں دو تین سالس طرح کام کی گئیں and I never faced anything by God's grace nothing at all and I believe it's definitely just God who gave me this courage who gave me that strength that I would be doing things by myself I lived alone and I always had God by my side وار جی وار اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی خدا نے حوصلہ دیا جی جی کہ آپ اس طور سے بیٹی کو اپنے اون پر چھوڑیں اور ایک بڑے responsible way میں اس بیٹی نے اپنی زنگی کو مصر کیا ہے اور خداون نے اسے اپنی محافظت میں رکھا تو آپ ایک دو منٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی situation میں جیسے بیٹی رہی بین ایک پیرنٹس ہوتے ہوئے پاسر جی ہم ہمیشہ اپنے بچوں کیلئے دعا تو کرتے ہیں اور ہم کبھی بھی پیرنٹس کیسے بھی ہوں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بچے جو ہیں وہ کہیں بٹک جائیں یا کہیں غلط راہ پہ چلے جائیں گو کہ وہ صحیح بھی ہوں تب ہی ان کا فرض ایک ہے کہ ان کی تنبیہ کرتے رہیں انہیں دیکھتے رہیں انہیں واش کرتے رہیں ان کی لئے فکر مند ہوتے رہیں گو کہ ہم دور تھے سعودی عرب میں آنسوب آتے تھے بیسیکلی آپ نے خداون کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دے رکھا اور ہم نے یہی دعا کہ خداون تو ہی ہے اور نہیں صرف جو بیٹا بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ یو ایسے میں ہے ایک جو بڑی بیٹی آپ کی یو ایسے میں یو ایسے میں ہے زبردہ زبردہ so christ for the all nation institute سے وہاں پر اس نے پڑھا ہے اور پرائیس گائیڈ آج وہ یوت میں اور بچوں میں کام کر رہی ہے تو ہمارے لئے وہ بھی ایک تاس تب پاسٹر جی کہ وہ اس کنٹری میں دور ہم سے لیکن ہم نے بچپن سے ان کو ایسا سمالا اور یہ بتایا کہ خدا سے بڑھا کوئی نہیں ہے خدا جب ہم آئے ساتھ ہیں تو ہمارا کون مخالفہ خدا ان کا شکر ساری باتوں کے لئے اور ابھی بھی ان بچوں کو یہی میں سکایا کرتا ہوں یہی بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں خدا جو ہے وہ پہلی ترجی دیتا ہے اللیلویہ زبرددد اور آپ جرمائیہ کونسی کلاس میں ہیں میں نایت میں ہوں آگے فرزہ سیڈی بھی کرنا ہے اور میرا جو ہے جو آگے فیٹر پلنگ ہے to be a pastor and to be a true pastor جو خدا کی صحیح خدمت کرتا ہوں اور مطلب میں خدا کی جانا روح جیت سکوں and that God be pleased آمین very nice pastor جی ہم نے اسے بچپن سے ہی سے dedicate کیا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ تین بیٹیوں کے بعد یہ موزانہ طریقے سے ہوا ہے کیونکہ جب ہماری میری دو بیٹی ہیں تھی تو میں خدا سے دعا کر رہا تھا خدا تو مجھے بیٹا دے تاکہ میں تجھے دوں لیکن اس ٹائم جوائی پیدا ہو گئی تو میں نے بڑا آسوب آیا ہے پاسٹر جی میں نے کہا نہیں خدا میں تو بیٹا مانگ رہا تھا تو نے مجھے پھر بیٹی دے دی بیٹا مانگ رہا تھا خوشی دے دی خدا نے مجھ سے کلام کیا پاسٹر جی خدا نے کہا کہ بیٹا تو میں نے تجھے دیا ہوا ہے اور اپنا بیٹا یعنی یسو مسیح جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ایمہ اس لیے میں خوش ہوا روم ہے اور میں نے اس کا نام جو جوئے رکھا اور میں خدہوں کا شکر کرتے میں نے پورا سال اس آیت پر پریچ کیا ان زندگیوں کے لیے جن کے بات بیٹا نہیں ہے یا جن کے اولاد نہیں ہیں یہی بتایا کہ آپ کی زندگی میں خدا کا بیٹا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا ہے تو زندگی ہے پھر پروفیسی ہوئی پھر جرمائیہ ہمارے لیے خدا نے دیا ہمیں یہ فیملی بڑی بلیسٹ ہے گوہیوں سے یہ بھرے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم خدا ان کو سارا جلال دیں گے ایک خوبصورت گیت کے ساتھ اور بیٹیاں یہ گیت گانا چاہتی ہیں تو کون سا گیت آپ گائیں گی جو لامپ آف گار اچھا چلے ٹھیک گوہی You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking you as a precious jewel Lord to give up I'll be a fool You are my all in all Jesus Love of God Worthy is your name Jesus Love of God Worthy is your name Taking my sin, my cross, my shame Rising again I bless your name You are my all in all When I fall down When I fall down you pick me up When I am dry you fill my cup You are my all in all When I fall down you pick me up Love of God Worthy is your name Jesus Love of God Worthy is your name You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all When I fall down you pick me up When I am dry you fill my cup You are my all in all Praise the Lord Praise the Lord Zabardus, zabardus Very nice Very nice عزیزو آپ نے سنا یہ خوبصورت گی خدا یسوس مسیح کے تعلق سے کہ وہ جو خدا کا برہ ہے وہ ہماری ہماری ہمارا زور ہے اور ہماری طاقت ہے اور وہی ہمیں اپنا زور دیتا ہے اتمنان دیتا ہے حالیلویہ جب میں گرتا ہوں تو تو مجھے اٹھا کھڑا کرتا ہے حالیلویہ تو میرا زور ہے بسکلی یہ گیت جو گا رہی تھی بیٹیاں اس کا مطلب یہی تھا پریز دی لار حالیلویہ عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو خدا کے کلام کو سنیں گے اور پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اس لیے کہیں بات جائیے دیکھتے رہیں گاڈ اس لائے گاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مرحبا بک بچوں کے لیے اور ان زبردست جلالی کاموں کے لیے جو خداوند ان کی زندگی میں کر رہا ہے حالیلویہ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں زبردست کالنگز رکھی ہوئی ہیں اور خداوند اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ کریں گے Praise the Lord حالیلویہ اور اس طرح سے پاسٹر صاحب ہماری جنگ پاسٹر جو ہیں ان کی زندگی میں ابھی تو آئیں سیسو اب ہم خدا کے کلام کو سنیں اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر اینڈی ایمانجلسٹ پاسٹر ویلیم جوزف صاحب جی بردر جی تینکیو پاسٹر جی خداوند آپ کو برکت دے شکر کرتے ہیں خداوند کے زندہ مقدس کلام کے لیے جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے پاسٹر جی میں اردو میرے پاس انگلیش بائیویل ہے اگر کوئی میرے لیے اردو پڑھ دے تو میں چاہوں گا کہ میرے لیے لکھا لیں رسولوں کے عمال اس کا پہلا باب اس کی آٹھویں آیت رسولوں کے عمال پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب روحل کو جس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یورشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے قواہ ہوگے آمین پریز دو لڑ عزیزو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آج جو کلام کا حصہ ہم سننے جا رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے ہماری زندگی کے اندر اگر رول قدس کی معموری نہیں ہے اگر ہماری زندگی کے اندر رول قدس کی قوت نہیں ہے ہماری زندگیاں بلکل بیکار ہیں اور آج جو ضرورت ہے ہم خادموں کو ہم امانداروں کو ہم راستبازوں کو ہم دینداروں کو وہ رول قدس ہے رول قدس کی مداخلت ہمارے زندگی کے اندر بہت ضروری ہے عزیزو تاکہ ہماری دعا رول قدس سے معمور ہو ہمارا اٹھنا بیٹھنا رول قدس کی اگائی سے ہو ہمارا چلنا پھرنا پریچ کرنا رول قدس کے طریقے سے ہو جس طرح خدا کا روح چاہتا ہے حلیلویہ میں خدا انکہ شکر کرتا ہوں کہ میں ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں پر لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے وہ تو ڈیزٹ ہے وہاں پر تو کلام نہیں لے کے جا سکتے وہاں پر تو انجیل کی منادی نہیں کر سکتے وہاں پر تو چرچز نہیں ہیں وہاں خدا کے لوگ نہیں ہیں لیکن عزیزوں میں خدا انکہ شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اس بیابان کے اندر اس ڈیزٹ کے اندر خدا کا کلام ہم لے کے جا سکتے ہیں ہم خدا انہوں کو شکر کر سکتے ہیں اگر رل قدس کی مداخلت آپ کے زندگی میں ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں مسیح میں ہو کر سب کچھ کر سکتا ہوں میں خدا انہوں کو شکر کرتا ہوں کہ جب ہم ڈونڈتے ہیں تو ہم پا لیتے ہیں اور ہم نے وہاں پر خدا کے لوگ کو ڈھونڈا اور ہم نے پایا وہاں پر خدا کے لوگ وہاں پر ہیں اس ڈیزٹ کے اندر اس بیابان کے اندر اس سخت ملک کے اندر جہاں پر عجیب سپرٹ گم رہی ہے وہاں پر بھی ہمارے خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ رول قدس سے ہمیں معمور کیا ہم نے اس ڈیزٹ کے اندر رول قدس کو پایا اور نہ اسے ہم نے پایا بلکہ خداوں نے بہت ساری زندگیوں کو روح سے معمور کیا حاللویہ سوہ قوت پایا اور جب قوت پائے تو پھر ہم آگے پڑے سوہ جب تک ہم قوت نہیں پائیں گے ہم سست ہی رہیں گے ہم بیمار ہی رہیں گے ہم لاچار ہی رہیں گے ہم مریل ہی رہیں گے لیکن جب خدا کا روح ہماری زندگی میں آئے گا تو وہ بندنوں کو توڑ دیتا ہے وہ بیڑیوں کو کھول دیتا ہے وہ زنزیروں کو چکنا چور کر دیتا ہے اور رول قدس حاللویہ پاسی جی وہ تو اس کی آگ جو ہے رسیوں کو جلا دیتی ہے ہر قسم کا بندن ہر قسم کی رکاوٹیں ہر قسم کا بندش ہر طرح کی بانڈریز رول قدس کی قدرت سے ٹوٹ کر گر سکتا ہے حاللویہ آج ضرورت ہے کہ ہم روح سے معمور ہو کر زیئے آج ضرورت ہے کہ ہم روح سے بھر کر اپنی زندگیاں گزارے سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں سو خداوند نے کہا جب تم قوت پاؤگے جب رول قدس آئے گا تو تم قوت پاؤگے سو عزیزو آج بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم رول قدس کی معموری میں اور اس کی قوت میں آگے بڑھیں سو خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ یسو ہمیں کہہ کے گیا کہ دیکھو میں جاتا ہوں اور تمہیں ایک دوسرا مددگار دھونگا سو جب تک ہم مددگار سے مدد نہیں مانگیں گے How can he help us سو آج ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپنی مدد مانگیں رینومائی مانگیں میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جب میں سعودیہ چھوڑ کر آ رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا پسٹر جی اتجا کیا کروگے What you will do میں نے کہا میرا خدا Praise God وہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ضرور اس کا کلام کہتا ہے کہ میں بیابان میں رہا اور سہرہ میں ندیاں جاری کر دوں گا جب اس نے ہمیں پچیس سال چوبیس سال سعودی عرب کے اندر سمالے رکھا گو کہ میں بہت کم چھوٹی سیلری سے اٹھا ہوں اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جب میری سیلری اتنی کم تھی اور میرے پاس وسائل نہیں تھے لیکن میرے خدا نے Praise God سارے وسائل میرے لئے کیے میں اس لائک نہیں میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج اس God in love میں خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کا زندہ مقدس کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ خدا کی قوت ہے یہ میری کوشش میری کاوش میری اکل نہیں ہے یہ میرے پربو کی Praise کرپا ہے حاللویہ اس کا ایک بڑا فضل ہے میری زندگی کے اندر کہ آج خدا کے عظیم خادم کے ساتھ مل کر ہم خدا کی محبت کو اور اس کے عظیب اور عجائب کاموں کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں خدا نے کیسے کیسے کام کی وہی خدا جو کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہے جو لا تبدیل ہے کبھی بدل نہیں سکتا اس کے ارادے کبھی بدل نہیں سکتے ہم ہی ہیں جو بدل جاتے ہیں اپنے مرتبے اپنے میار سے گر جاتے ہیں لیکن ہم شکر کرتے ہیں ہم ایسی خدا کی پرستش کرتے ہیں جو گروں کو اٹھا لیتا ہے اور جو ہمیں دوبارہ بحال کرتا ہے اور ہمیں دوبارہ ایک سٹرنڈ دیتا ہے عقابوں جیسے نیا زور بخش کر ہمیں پھر اپنے جلال کیلئے استعمال کرتا ہے میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں ابھی پچپن سال کا ہو گیا ہوں مجھ میں ابھی تھوڑا سا سٹرنڈ باقی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سٹرنڈ جو ہے میں تیرے جلال کیلئے استعمال کرنا چاہتا ہوں خدا مجھے موقع دے میں خالی آتا ہوں لیکن میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میں پرائز گارڈ وہ میرے لیے سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے کیونکہ رول قدس ہمارے ساتھ ہے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ پاک روح کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے سو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کیونکہ یسو نے کہا جان چپٹر فورٹین اگر آپ میں سے لکھا لیں اور اس کی اگر ہم چودھویں باپ کی سولمی آیت دیکھیں یہاں یوں مرکوم ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہیں حاللویہ پریز دولہ رزیزو یسو مسیحہ پر فرما رہے ہیں کہ میں باپ سے دعا مانگوں گا باپ سے کہوں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار دے پہلا مددگار کون ہے پہلا مددگار ہمارا یسو المسیح ہے جس نے کلوری پر سلیب پر ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے اپنا بیش قیمت خون بہا دیا اور اس نے اپنی جان فدیہ میں دے دی لکھا گیا ہے کہ وہ مر گیا اسے دفن گیا گیا لیکن تیسرے دن وہ بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا اور آج ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کی جی اٹھی قدرت کو لے کر پھر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی قوت ہماری زندگی کے اندر ہے حللویہ سو خدا نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا یعنی رول قدس جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی لیکن ہم ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا رول قدس جو خدا نے ہمیں بکشا ہے وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے اور نہ اس لفعہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے عزیز ہمارے میں ہو کر وہ کام کرنا چاہتا ہے سو ہم خداولت کا شکر کریں کہ آئیں ہم سب ہی قوت سے لبریز رہیں خدا کے مسہ سے لبریز رہیں اپنی زندگی قوت کے ساتھ خدا کے مسہ کے ساتھ خدا کی برکتوں کے ساتھ نیمتوں کے ساتھ ہم گزاریں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا باعث بنیں ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں ایک دوسرے کے لیے بہالی کا باعث بنے ایک دوسرے کے لیے خوشحالی کا باعث بنے سو ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ God is love اور اس چینل پہ آ کر میں نیایت دل خوشی سے باغبان ہے کہ خداون ہم سب ہی سے محبت کرتا ہے God bless you all Praise the Lord عزیزوں آپ نے بہت ہی زبدیس میسیج سنا ہے کہ دوسرا مددگاہ Holy Spirit پاک روح آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو زور دے گا اور مسیح کا ایسا witness بنائے گا ایسا گواہ بنائے گا کہ آپ اس کے جلال کے استعمال ہوں گے اور نہ صرف آپ کی زندگی سیر اور اسودہ ہوگی بلکہ آپ کے ذریعہ سے دوسرے لوگ بھی سیراب کیے جائیں گے زندگی کے پانی سے حالیلویہ خدا کی زندگی سے خدا کی blessing سے اور آپ اپنے خدا کو جانیں گے حالیلویہ یہ روح القدس کا کام ہے جو ہمیں مسیح کا سچا گواہ بناتا ہے Praise the Lord اس وقت ازیزوں میں چاہتا ہوں کہ خدا کی خادم آپ سب کے لیے دعا کریں اور میں ان کے ساتھ متفق ہوں گا ہم سب ان کے ساتھ متفق ہوں گے آپ کے موجزے کے لیے آپ کی شفاق کے لیے آپ کی برکت کے لیے اور اس سے پہلے کہ ہم یہ دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل اسے دیں کیونکہ روح القدس اسی وقت آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ یہ اقرار کریں گے کہ میں نے خدا ان کے پاس آنا ہے میں نے اپنا دل اسے دینا ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے مجھے مسیحہ کی ضرورت ہے جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور دل سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور خدا کے حضور موفی مانگتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسو کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے اور پھر روح القدس ہماری زندگیوں میں آ کر بسنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ آپ کو زور دے گا وہ آپ کو قوت دے گا تاکہ آپ اس کے سچے اور زندہ گواہ ہوں حالیلویہ پریز دل لڈ اس وقت ہم آپ کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم آپ سب کے لئے دعا کریں اور ہم ان کے ساتھ متفق ہوں گے آپ کی بلسنگ کے لئے جی پاس ساتھ آئے حضیزو ہم دعا کریں جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کیجئے اور میں خدا کے عظیم خادم اپنے ہم خدمت بھائی کے ساتھ مل کر ہم تمام ان بیماریوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تمام ان بدتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تمام ان جادوگروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تمام ان بد پرستیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تمام ان غلط تعلیموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا میں تیرا دنا سا خادم تیرے تمام خادموں سے چھوٹا اس لائک نہیں کہ خدا تیرہ قادم کلا سکوں لیکن میں خداون تیرہ شکر کرتا ہوں خداون کہ تُو نے اس قابل بنایا خدا سو خدا آج خدا تیرے نام سے ہر طرح کی طاقتوں کو ہر طرح کی خداون بیوکوفیوں کو ہر طرح کی جہالتوں کو خدا ہر طرح کی بیماریوں کو میں یسو کے نام سے ڈھانٹا اور جھڑک دیتا ہوں خداون یسو کے نام سے اے بیماریوں میں تمہارے خلاف ہوں کیونکہ یسو نے کون بہایا ہے اے بیماریوں میں تمہارے خلاف ہوں کیونکہ یسو نے کوڑے کھائیں ہیں اور اس کے مار کھانے سے ہر بیماریوں کا خاتمہ ہو چکا ہے سمیت تمہیں ڈھانٹا اور جھڑک دیتا ہوں چھوڑیں بدنوں کو یسو کے نام سے در کی چاندی سے لے کر پاہوں کے طلبے تک تیری قدرت چھوٹی بھی گزر جائے تیری جی اٹھی قدرت چھوٹی بھی گزر جائے خدا بیمار کہے کہ میں شبہ پا چکا ہوں اور خدا کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں حالی اللہ تیرا شکر کرتا ہوں یسو کے نام سے خدا بیماری اے بدنوں چلی جائے چھوڑ دو خدا کے لوگوں کو اور خدا تیرا جلال ظاہر ہو خدا تیرا جلال ظاہر ہو تیرا شکر کرتا ہوں خدا بیماری کہ تُو چھو رہا ہے تیرا شکر کرتا ہوں خدا بیماری تُو برکت دے رہا ہے خوشالی تیرے لوگوں کا حق ہے ترقی تیرے لوگوں کا حق ہے اور تو اپنے لوگوں کو افرار سے نازل کرتا ہے یسو کے نام سے خدا تیری جی اٹھی قدرت خداون ایک ایک زندگیوں کو چھوے بندن ٹوٹ جائے بیڑیاں کھل جائیں زنزیر چکنا چور ہو جائیں رسیاں جل جائیں پھندی کو اس کے شولوں سے اور تو قوت پا کر یسو کا نام کا نعرہ لگانے والے ہوں اور بتانے والے ہوں آ کر تیرے خادم کو کہ میرے یسو نے میرے لیے کیسے کیسے کام کیے ہیں یسو مسیح کے فتح من نام میں مانگتے رپا لیتے ہیں آمین 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 Praise the Lord علیلویہ عزیز ہو میرا ایمان ہے کہ خداون نے آپ کو چھوا ہے خدا کے خادم کی دعا سے اور جو کلام آپ نے سنا ہے اس سے آپ نے بہت برکت پائی ہے Thank you so much پاسی صاحب آج کی ساری خدمت کے لیے اور زبدس گواہی کے لیے Thank you so much عزیز ہو آج جنہوں نے خداون کے پاک روح کو اپنی زندگی میں experience کیا ہے ضرور ہمیں کال کریں اور اپنی گواہی کو شیئر کریں یا پھر اگر آپ مزید دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے prayer warriors اس وقت موجود ہیں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تو آپ ضرور کال کریں اپنی testimony کو شیئر کریں اور دعا بھی کروا سکتے ہیں یا اگر آپ برکت ٹی وی کے پارٹنر بنا چاہتے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی کال کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اور آپ ہمارے ساتھ مل کر ہم سب مل کر نسیح کی محبت کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں praise the Lord اس وقت ایک بار پھر میں خدا کی خانت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں thank you so much اور بیٹی جرمیہ آپ کے بھی شکریہ ازار ہے اور اسی طرح سے بیٹی جوویٹا اور جوئی thank you so much thank you for having us praise the Lord آپ کی زبردست گواہیاں ہیں اور خدا ہم آپ کو یوتھ میں استعمال بھی کر رہا ہے praise the Lord عزیزوں کل ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے دیکھتے رہے برکہ ٹی وی دیکھتے رہے God is love thank you and God bless you all God is love God is love God is love God is love love the Lord with all your heart all your mind and all your strength don't have great don't